نمسکار سواگت ہے آپ کا ون انڈیا ہنڈی میں میں ہوں تلہا پنجاب کی راجنیتی میں نئے ویوادوں کی نیو رخ دی گئی ہے ڈی جی پی اور ایڈوکیٹ جنرل کی نیوکتی کو لے کر پہلے سے ہی مچی کلے کے بیچ ڈپٹی سی ایم سکجندر سنگھ رندھاوہ کے دامات ترونویر سنگھ لہل کو ایڈیسنل ایڈوکیٹ جنرل پد پر نیوکت کر دیا گیا ہے ڈندھاوہ کے پاس اگری ویبھاگ بھی ہے اس سنبند میں سوموار کو جاری آدوش سوچنا کے مطابق ایڈوکیٹ لہل کی یہ نیوکتی کانٹریکٹ بیسس پر اگلے اکتیس مارچ تک کے لیے کی گئی ہے حالانکہ اس نیوکتی کو سال در سال بڑھایا جا سکتا ہے اس نیوکتی کے بعد سے ویپکشی دل ایک بار پھر چندی سرکار پر حملہ ور ہو گئے ہیں لہل کی نیوکتی کو لے کر ویپکش نے سرکار پنیسانہ ساتھتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ کانگریس سرکار چناؤں سے پہلے تو بھی بھاگو میں چہیتوں کو نیوکتی دے رہی ہے جبکی بے روزگاروں کو نوکری دینے کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے عام آدمی پارٹی نے سرکار میں بھائی بھتیجہ وعد کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا اور پنجاب کے سر پربھاری راگو چڑڈا نے اس معاملے میں کہا کہ اس سرکار میں صرف کانگریس کے منتریوں اور ویدھائکوں کے رشتہ داروں کے لیے ہی نوکری ہے چرنجیت سنگھ چننی کیپٹین امرندر سنگھ کی ویراست کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ راجی کا ایڈوکیٹ جنرل کاریالہ پہلے سے ہی سرکیوں میں ہے کیونکہ پنجاب پردیش کانگریس کے پرمک نوجود سنگھ سیدھو نے اے جی کے پت پر ایڈوکیٹ دےول کی نیوکتی پر سوال اٹھا رکھے ہیں اور وہ دےول کو ہٹانے کے لیے چننی سرکار پر لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں کیپٹین امرندر سنگھ کی سرکار کے دوران دو ویدھائکوں کے بیٹوں کو نوکری دینے پر ویواد ہو چکا ہے ویدھائک فتے جنگ باجوا اور راکیس پانڈے کے بیٹوں کو سرکاری نوکری دی گئی تھی ویواد کے بعد باجوا کے بیٹے نے نوکری چھوڑ دی تھی سی ایم پت سے استیفہ دینے سے پہلے کیپٹین امرندر سنگھ نے پور منتری گرپریت کانگڑ کے داماد کو بھی سرکاری نوکری دی تھی اس خبر میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کے تائے ترین اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی